جی ویرکم بیک ناظرین میں ہوں شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم تک ابھی میں حاضر ہوں ایک نئی خبر کے ساتھ جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ بابر آزم نے بارہ کلوڑ روپے کو ٹھکرا دیا ہے صرف پاکستان کی خاطر اس چیز میں ہم بات کریں گے کہ اس بات میں کتنی سے چاہی ہے کہ بابر آزم نے واقعی ہی اس چیز کو ٹھکرایا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آزم خان جو کراچی کنگ کے در ایک لئے گھے رہے تھے اس کو فائن کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے اور اس کے بعد دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کا فائن ماہ بھی ہو گیا ہے تو اس میں ہم بات کریں گے کہ ایکٹیون میں فائن ہوا کیوں تھا اور بعد میں ماہ ہوا تو کیوں ہوا اور اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ آدم زیمپا اور سٹیف سمیتھ کو واپس بھلا لیا ہے اسٹیلیا نے کہ آپ واپس آجو جو انڈیا ونسل اسٹیلیا تی ٹوانٹی سریز جار رہی تھی اس کے اندر آدم زیمبا اور سٹیف سمیت کو سکورڈ قدر ناؤنس کیا انہوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور اب ان کو دوبارہ واپس بلا لیا اسٹیلیا کے اندر آ کے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کر لو تو اس میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتا ہے کہ بابر آزم بابر آزم کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بی بی ال کی طرف سے آفر ہوئی ہے جو کہ اسٹیلیا کی لیگ ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے پہلی آئی پیل ہے اور دوسری بگ بیش لیگ یہ اسٹیلیا کے اندر کھیلی جاتی ہے اور اسٹیلیا اس کو اورگنائز کرواتا ہے ان کی طرف سے یہ کنٹریکٹ دیا گیا تھا بابر آزم کو اور بابر کو آفر کی گیا ہے کہ آپ بی بی ال آ کے کھیلو اور ان کو کنٹریکٹ دیا گیا ہے ساڑھے چار لاکھ ڈولر کا اگر ان کو پاکستان روپی میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً بارہ کروڑ ساڑھے بارہ کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی اور یہ کوئی ایتھنٹک نیوز نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ حبر جا رہی تھی اور میں نے اس پہ کمپولیٹ ریسرچ کی ہے کسی بھی اوفیشل بندے کی اس پہ کوئی بھی رپورٹ سامنے منظر عام پر نہیں ہے لیکن انڈین میڈیا بھی اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ بابر آزم نے اس چیز کو ٹھکرا دیا ہے کس لیے صرف اپنے پاکستان کے لیے کہ میں ابھی اپنی کرکٹ کے اوپر فوکس کھلا چاہتا ہوں پی ایسل کھیلا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹیلے کے اندر بھی پاکستان کی ٹیسٹ سریز جاری ہے تو ریزن دی جاری ہے کہ بابر آزم نے کیوں ریجیکٹ کیا ہے اس میں صرف یہی لکھا گیا ان کے پرسنل ریزنسی اور صرف اور صرف پاکستان کے لیے انہوں نے وہ چیز ٹھکرا دی ہے تو اس چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ صرف ایک جو پرو پاکستانی ویب سائٹ ہے اس نے پبلش کیا ہے کہ بابر آزم نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے تو ہم ان کا دیکھتے ہیں انہوں نے کون سی جو نیوز ہے رپورٹ کیا ہے جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے پاکستان's all former captain بابر آزم has reportedly turned down and offer to participate in the 11th edition of the big batch league bbl due to personal reason انہوں نے کیا گیا ہے کہ بابر آزم بابر آزم نے یہ جو بی بی آل کی 11 edition کی جو offer تھی اس کو ٹھکرا دیا ہے اور کیا کہا ہے کہ صرف personal reason کی وجہ سے وہ اس چیز کے اندر نہیں جانا جا رہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہی ان کی طرف سے offer کی گیا ہے بابر آزم کو اگر ہی کی گیا ہے تو یہ بہت بڑی offer تھی ساڑھے بارہ کروڑ پاکستانی کسی بھی batsman کو offer کی جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا جو بابر آزم نے کر دیا ہے لیکن اس چیز کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو بھی کیونکہ میں نے twitter پہ اور اس کے ساتھ جتنے میرے مطلب resources سے میں نے سب سے خبر لی ہے لیکن مجھے ایسی کو authentic news نہیں ملی کہ بابر آزم کو اس چیز کا offer کی گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک tweet بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا تو اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ obviously it was fake news spreaded by noman because بابر applying in bbis during park test series doesn't make sense تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکس test series پاکستان ورسل سیلے کی جو test series ہے اس کے دوران جو بابر آزم ہے وہ بی بی آزم جا کے کھیلے کوئی یہ کچھ سنس نہیں باندھ رہی definitely بابر آزم یہ reject کر دیتے اور اس کے ساتھ also comming is the highest paid player in bbl who will be earning four twenty کے چار سو بیس ہزار ڈالر why would they pay بابر more than their highest paid player تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پیٹ کمنز ہیں وہ highest paid player ہیں اسٹیلیا کے وہ ان کو چار چار لاکھ بیس ہزار ڈالر دے رہے ہیں تو بابر آزم کو چار لاکھ چار زار ڈالر کیسے دے سکتے ہیں یہ ایک fake news ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے تو اب اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی کہ بابر آزم کو چار لاکھ چار زار کی آفر کی کی ہو اور تو خیر یہ تو ابھی بابر آزم کے طرح سے اور اس کے بعد ہم دوسری نیوز کے طرح جاتے ہیں آزم خان کی جاتے آزم خان آزم خان آہ کا سنیریو اس طرح سے ہوا ہے کہ آزم خان لیک ہے رہے تھے کراچی کے اندر اور انہوں نے اپنے بیٹ کے اوپر فلسطین کا جنڈہ لگایا ہوا تھا اگر آپ کو پکچر کے اندر نظر آ رہا ہو کہ انہوں نے اپنے جو بیٹ کے اوپر فلسطین کا پرچم لگایا ہوا ہے اور اس چیز کا فائن کیا گیا ہے اس کو کہ انہوں نے اپنے بیٹ کو پر یہ پرچم کیوں لگایا ہو اور اس کی جو میٹ کی فیس اس کا فائن کر دیا اس کو اس چیز کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شور چال رہا ہے کہ بھئی فلسطین کا جنڈہ ہے تو بابرا سوری جو پی سی بھی ہے اس نے اس چیز پر ایکشن کیوں لیا ہے آزم خان کو فائن کیوں کیا گیا ہے یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جنڈہ لگایا گیا ہے ڈسنٹ میٹر وہ فلسطین کا ہے یا پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے جو آئی سی سی کا رول ہے کیونکہ جتنے بھی کرکل بورڈ ہیں وہ سبسیئٹ ہوتے ہیں آئی سی سی کے ساتھ جو آئی سی سی رول بنا دیتا ہے وہ سب کو فولو کرنے پڑتے ہیں تو اب اس میں بات یہ نہیں ہے کہ فلسطین کا جنڈہ لگایا گیا ہے اس لئے اس کو فائن کیا گیا ہے اگر کوئی بھی جنڈہ ہوتا ہے اسرائیل کا ہوتا ہم سپوس کرتے ہیں بس کیس میں چل جاتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا جنڈہ لگا جاتے تھا تو بھی اس کو فائن ہو سکتا تھا کیوں کیونکہ یہ آئی سی سی کا رول ہے کہ سپانسرشپ آپ کسی کا بھی کچھ بھی نہیں لگا سکتے اگر آپ کوئی چیز لگانی ہے اپنی ویل فیر کے لیے اپنی آپ کو ریپرزینٹ یا اپنی کسی بھی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو پھر اس سے پہلے آئی سی سی سے وہ پرمیشن لینی بڑھتی ہے اثر وائز وہ آئی سی سی کا رول کی خلاف برزی ہوتی ہے اور اسی جو آزم خان ہے اس نے یہی کیا ہے کہ امپائر نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ آپ یہ چیز نہ لگاؤ لیکن اس کے باوجود اس نے وہ چیز لگائی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری موشنز ہیں کہ اس نے فلسطین کا جنڈہ لگایا لیکن اس سے پہلے اس کو آئی سی سی سے پرمیشن لینی جائیے تھی اگر اس کو آئی سی سی سے یہ پرمیشن میری جاتے تو پھر وہ یہ چیزیں لگا سکتے تھے اثر وائز یہ نہیں لگا سکتے تھے ہم ایک مثال دے جاتے ہیں دوزہ انیس کے ورڈ کپ کے اندر پہلے میچ کے اندر ایم از دونی کا جو گلاوز ہیں اس پہ انڈیا کے جو فلیگ ہے اور انڈیا کے جو آرمی ہے اس کا سلوگن لگا ہوا تھا اور کسی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا تھا لیکن آئی سی سی نے خود وہ چیز نوٹ کی اور اس کو کہا کہ یہ چیز کو ہٹا دو اور انڈیا میں اس چیز کا بوش اور مچا تھا اور بی سی سے انہیں بھی اس پہ ایکشن لیے تھے لیکن کچھ نہیں ہو سکا کیوں کہ آئی سی سی کا یہ رول ہے کہ ویڈاوٹ سپونسرشپ آپ کسی کی بھی چیز کو نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی کوئی پرسنل چیز لگا نیا تو پہلے آئی سی سی ریکویسٹ کرو اگر آپ کو اس چیز کا پروول مل جاتا ہے تو پھر آپ وہ چیزیں لگا سکتے ہو تو آزم خان کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ویڈاوٹ اینڈی پرمیشن اور اس لیکن اس کے بعد پی سی بھی نے اس پہ مطلب دوارہ سے ریویو کیا اور کہا کہ ہم نے جو فائن کیا تھا وہ ہم اس چیز کا فائن واپس سے لے لیتے ہیں اور جو فائن ہوا تو وہ اس کا واپس ہو گیا لیکن اس چیز کی کلیکٹ ہی ہو رہی چاہیے کہ کوئی بھی پلیئر کوئی بھی کوئی بھی بندہ جو وہ کسی بھی چیز کو نہیں لگا سکتا ہے ویڈاوٹ اینڈی پر سپونسرشپ یا آئی سی جی کی پرمیشن کر رہا ہے اور اس کے بعد جو تیسری بڑی نیوز ہے وہ آدم زیمپا اور سٹیو سمیت کو لے کے آ رہی ہے کہ انڈیا ورسیز اسٹریلیا جو ٹی ٹوانٹی سیریز ہو رہی ہے وہ سیریز میں کھی رہے تھے اور اب ان کو واپس بلا لیا گیا کیونکہ جو ورڈ کپ ہوا ہے تکرمین ڈیڈ مہینے کا ورڈ کپ تھا وہ اسٹریلیا کے دو پلیئر ہیں وہ سلسل یہاں پر کھی رہے تو اس کے بعد جیسے ہی وہ اوڈی جو ٹورنمیٹ کو ختم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ٹی ٹوانٹی کی سیریز سٹارٹ ہو گیا انڈیا ورسیز اسٹریلیا تو اس میں بھی وہ دونوں کھیل رہے تھے دو سیریز سوری دو میچ کھیلی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ واپس آجو اور میکس ویل کو بھی کہا گیا کہ ایک میچ اور کھیل کے میکس ویل اور جو سٹونیس ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ایک میچ کھیل کے اب اب دوبارہ اسٹریلیا واپس چلے جاؤں تو ابھی ابھی جو آج میچ ہوگا انڈیا ورسیز اسٹریلیا میچ کی تیسرا میچ ہے اس میں آدم زیمپا اور جو سٹیل سمیتھ ہیں وہ نہیں وہ اسٹریلیا واپس چلے گئے ہیں تو خیر یہ تھے ابھی کی جو بریکنگ نیوز ہیں کہ آدم زیمپا اور سٹیل سمیتھ کو واپس بلا لیا گیا اور جو آزم خان کو فائن ہوا تھا اس کو بھی مطلب انہوں نے معاف کر دیا اور جو بابر آزم کی جو کہا گیا ہے کہ ان کو بارک روٹ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن ابھی اس پر کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ملی تو ہوپلی یہ آپ کو ویڈیو لگی ہوگی تو اس طرح مزید اپ ڈیٹ کے لیے مجھے ٹرنک گیمز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے